یہ کیا چوری کی؟ اچھا آپ کا اپنا ریسٹورنٹ ہے ساری اوہ 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 یہ کیا کر رہے ہیں یہ کونسے کباب ہیں؟ چکن کباب مجھے نہیں یقین آپ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ مٹھانے میں خود چیک کر باتاؤں گا اوہ اوہ فرید بھائی کے لیے مرچی میں خود ڈالوں گا بعد میں نہیں کہنا ایک ایک کڑائی میں اتنی اتنی ڈالیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو کیچپ کی برسات ہو رہی ہے آپ نے یہ کرنا ہے اوہ یہ ہے وہ شاکر جس کا انتظار جس کے لیے میرا دل تھا بے کرار جب سے پاکستان سے میں آیا ہوں وہ مسائلے والے کھانے ہیں وہ مسائلے والی کڑائیاں اور خاص طور پر کراچی میں اس بار شرمز کھائے ہیں تو بڑی یاد ستا رہی ہے ان چیزوں کی مجھے آج کل موسم بڑا زبردست ہے تو میں نے فضل بھائی کو کہا ہے کہ کوئی جنگا کڑائی بنائیں تو فضل بھائی نے کہا ہے کہ آجیں آپ ایک تو جنگا کڑائی میں آپ کو بنا کر دوں گا اور دوسرا بلکہ فضل بھائی بنو آکے دیں گے تو دوسرا کباب کڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک نئی کباب کڑائی ہم لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی آجیں وہ بناتے ہیں تو دونوں چیزیں جا کے ٹرائی کرتے ہیں فضل بھائی کے پاس تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مالک فرید اور آپ کو ایک نئے ولوگ میں خوش حمدید موسیقی چلیں جی اس ٹیم پہ آگئے ہم لوگ الجدید ریسٹورنٹ پہ مدینہ روڈ جدہ شریف اور ویسے وہ میرے ساتھ فضل شریف اور یہاں پر کبلی مربع کے ساتھ ہی ہے الجدید ریسٹورنٹ فضل بھائی کا جو کڑائی میں نے آپ کو کہی تھی تیار ہے وہ بن جائے گی لیکن ایک اور کڑائی میں آپ کو کھرواؤں گا جو ہم لانچ کرنے والے ہیں کباب ہوگا اس کے اندر اور ایسا مسالہ ہوگا کہ you will be like wow اچھا فل مسالے دار بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کڑائی بنانے والے ہیں چکن این متن مٹن کی کباب مسالہ کڑائی بڑا نام ہے کباب مسالہ کڑائی فضل بھائی ابھی بین رہی ہے انشاءالو یہ بھائی الجدیر کا سیٹنگ گریہ ہے ہمیشہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر جنٹس کی سائیڈ ہے اور اس طرح فیملیز ہیں تو خاص طور پر اچھی بات یہ ہے کہ سپریشن ہوتی ہے یہاں پر فیملیز کے لیے پرائیویسی کا خیار رکھتے ہیں ہمارے فضل بھائی تو یہ بڑی اچھی بات ہے دیمانڈ پر ہم لوگ پردہ بھی لگا لیتا ہے دیمانڈ پر پردہ پوری پرائیویسی پوری پرائیویسی آپ ارام سے بیٹھ کے کہیں ویٹر بھی آئیں گے تو آپ کو نوک کر کے آپ سے پوچھیں گے پھر آکے آپ کو آرڈل دیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی انسان خیار رکھتا ہے پردہ وغیرہ اور ان چیزوں کا اور آپ کی اہلی ہے کندے کے اوپر سے آپ کو آرڈل آ رہا ہو کیونکہ دو دن پہلے میں نے فیس کیا ہے جب ایسی ہے مدینہ کا میں نام نہیں بتاؤں گا سپر سپر فائیو سٹار تھا لیکن ان کو اتنے گیٹس نہیں تھے کہ میری والدہ یا میری وائف بیٹھے ہیں تو ان کے شولڈر کے اوپر سے آکے سامان رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ میری سائیڈ سے ہیں بلکر بلکر تو اتنا یہاں پر لوگوں کو نکتا ہے بس یہ کیا پیڑے بنانے والی مشینے کیا ہے یہ برو یہ ایک ایسی مشینہ ہے جو پلیٹس کو گرم رکھتی ہے پلیٹس کو گرم رکھتی ہے خوش کرتی ہے اس کا پتہ ہے آپ کو نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پلیٹس لے جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو پلیٹس اگر تھنڈی ہیں تو آپ اگر کرائی سے کسی بھی کھانے کو اس کے اوپر ڈالیں گے وہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے یہ پرچیس کیا اس مطبع تاکہ پلیٹس بھی گرم رہے اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جس کے لئے یہ مشین بنی ہوتی ہے دوبارہ سے سانیٹائز ہوتی کافی ویرسی بیکٹری ساف ہو جاتے ہیں سابنو لے کرتے ہیں 99% ہم کرتے ہیں 100% کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ آرڈر جہا رہا ہے اس میں کیا کیا رکھا ہے یہ مکس بر بیکیو ہے یہ چکن کرائی بغیر ہڈی کے بغیر ہڈی کے بغیر ہڈی کے اور یہ روٹی اور یہ چاو اور ہم لوگ اس پر سرف کرتے ہیں لے جائیں بھائی ٹرولی ٹرولی لے گئے ٹرولی یہ کیا چوری کی اچھا آپ کا اپنا ریسٹرینٹ ہے سوری میں نے کہا یہ کیا چوری کریں بہت سے یہ جو کھانے سے اچھا ہے ٹیسٹی صحیح بات ہے میں چیک کروں کیا ہے یہ چیز کیا ہے آپ نے سارا ہی دے دی ہے اب یہ نہ کہنا آپ کو بادام کی ضرورت اس لئے بادام دے مجھے ضرورت ہے میں نے کہا چوری کریں برو آج بھی پراتھا بنانا ہے پراتھا بھی ہم دیتے ہیں پراتھا بھی ہم دیتے ہیں پراتھا بھی ہم دیتے ہیں پراتھا جو ہے آپ کو دیتے ہیں یہ ہے ہمارے باربیکیو کارڈا ٹھیک اور یہ ہمارے ہمجد بھائی جو یہ باربیکیو بنائیں گے گریٹ اب دیکھ رہے ہیں اس کرائی کے لئے جو ہم نے باربیکیو دیکھیں گرم تو نہیں ہے یہ اسرہ کر کے ہم لوگوں نے کباب بنایا ہے ٹھیک گولا کباب اس کو کہتے ہیں ایک ایک گوٹی جو ہے نا ہم لوگ easily نکال سکیں کرائی بنانے کے لئے گریٹ کہ ہمارےы کےب عدد کہ پر کباب inte ہوتا ہے ایک اس میںًا کا سکم szcz اللہ ہے یہًا ہے یہ ایک ٹھیکن吗 اور یہ مٹن یہ ٹھیکن چھکن اور یہ مٹن آپ اسו ہمین اور یہ لئے 분کر اوٹ پر neكال نہیں رہے بísہer نکالتے ہیں تو اور بھی ان nursing Mitarbeiter نہیں پر اتنreat یہ کباب نہیں اس جب نکال ہوں یہ کون سے کباب ہے بھائی جہاں چکن کباب ہے مجھے نہیں یقین آپ کے اوپر مجھے لگتا ہے یہ مٹن ہے میں خود چیک کر کے بتاؤں گا ہاں ہاں کرائی گا کباب دا بوس ہاں چکن ہے مٹن ہے بچانے کیا ہے بوس زہرام ہے چکن مزرار یہ کون سے ہے یہ مٹن ہے کلر سے تو نہیں لگ رہے مٹن رو یہ مٹن تو نہیں لگ رہے اللہ مٹن ہے آپ کسم کھا رہے ہیں مجھے پاتا ہے مٹن آپ کے سامنے آپ چھوڑیں گے یہ دیکھیں یہ بھلا مٹن ایسا ہوتا ہے کیا کر دیں آپ برو مٹن ہے مٹن ہے مٹن ہے میں بھی ٹرائے کروں یا آپ کی مرضی ہے اگر اسی کے اندر مکھن ڈال کے بھی کریم ڈال کے دینا شروع کر رہے گا کیا خیال رج زبرلس میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی پاکستان کی اس میں تھا ایسا کچھ وہ تو اوپر بہارے ہوتے ہیں مٹن ہے کیا کریم اور مکھر لس آپ نے صحیح بتایا تھا جو چکن ہے وہ چکن ہی ہے اور جو مٹن ہے وہ مٹن ہی ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے شکر ہے جنہوں نے مان لیا نہیں تو کہتے ہیں تو دو تین اوٹ رائے کر لیتا ہوں انشاءاللہ نہیں دو تین اوٹ رائے کر لیتا ہوں یہ ہم نے رکھے پراؤن کے لیے وہ چکن کے لیے اور وہ مٹن کے لیے یہ مٹن ہے مٹن ہے مکھا مٹن ہے مٹن ہے یہ گارلک ایسے آج آبید بھائی بنا رہے ہیں آبید بھائی آبید بھائی آبید بھائی ماشاءاللہ آبید بھائی آبید بھائی اپنے ہاتھوں سے کمارے ہاتھ میں نہیں کہہ رہا لیکن اپنے ہاتھوں سے زائکے دار بنانے لگے ہیں انشاءاللہ اچھا فریل بھائی یہ جتن بھی ہماری ریسپیز آجتے ہم نے شو کیا ہے یہ ہماری اپنی خاص ہیں like we don't copy anyone نائک ریسپیو وہ کرتے ہیں یہ ٹماتر آنے لگا ہے بھائیا پریش ٹماتر پریش ٹماتر کا پیس لسن اور ساتھ میں جو بٹر انہوں نے ڈالا ہے اس کے ساتھ جو خوشبو آ رہی ہے اب یہوں کڑائیوں کے ساتھ بخور کیا آر یار آبید بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کباب مسالہ اب یہ مسالہ بین رہے ہیں ہمم ہوگے ہمارے لئے ہم اس سے زیادہ ہیں اچھا چلو زیادہ ہوں کم ہوں لیکن بارہ نہ ہوں کیوں؟ میری بارہ کے ساتھ سخت لڑائی ہے جس کے باز جاؤ کہتا ہے ہی ہمارے بارہ مسالے ہیں نہیں بہتا ہم بارہ مسالے پر وہ ٹیسٹ نہیں بنتا اچھا ہاں جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ بارہ مسالے پر نہیں بنتا یہ زیادہ مسالے اور اس کے اندر خاص چیزیں جاتی ہیں گریف یہ آیا ہے جنابِ اللہ مٹن کباب وہ چکن کباب گئے اور اس طرف پراؤن یہ شرمز شرمز پراؤن کڑھائی یوگرٹ اینڈ کریم عبد بھائی فرید بھائی کے لئے مرچی میں خود ڈالوں گا ہاں ہاں آپ ڈالیں کیونکہ آپ نے بھی میرے ساتھ کھانے کوئی مسلنگ ڈال دوں ڈال دیں پوری ڈال ڈال دیں پوری ڈال ڈال میں نہیں کنا یاد ایک ایک کڑھائی میں اتنی اتنی ڈالیں مجھے کوئی مسلنہ نہیں ہوں کونفیدنس جائدہ ہے اس لئے آج پانگانی لوں پاکستان سے ہوکے ہے ابھی نہیں کونفیدنس اپنا آویشہ رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے چاہے جو بھی آخر میں جو بھی ہو لیکن کونفیدنس نہیں پاکستان سے ہوکے ہے پاکستان میں کون سا مرچی کھانے کی ٹریننگ ہوتی ہے نہیں مرچی ہوتی ماری مرچی ہوتی ہے یہ فضل بھائی کے ہاتھوں سے مرچی آگئی جو کہ فضل بھائی اپنا انتظام کر رہے ہیں اس میں ایک ہی پیالی تینوں میں نہیں نہیں میں ذلم نہیں کرتا اپنے 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 یہ صحیح ہے واہ کیا بات ہے کڑائیاں تیار ہیں تین تین کڑائیاں تیار جو واہ یہ بڑی کمال لگ رہی ہے ہوئے 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 فرائز کا کیا سینا آپ چاہتے ہیں اس سے میرا پیڑ برج ہے کڑائی کم کاؤں یہ بچپن کی یاد ہے آج تازہ کرنی ہے یہ نمک لیا آپ نے نمک ڈالیا اس کے اوپر اس کے بعد آپ نے لینی ہے پھر آپ نے اس طرح لگانی ہے کیچپ کی برسات ہو رہی ہے برسات کم ہے توفان برپا ہوا یہ کیچپ ایسی چیز ہے اس کو دیکھتے اس موہ میں پانی آجاتا ہے جیسے لیمن ہے لیمن کے بھی موہ میں پانی آجاتا ہے اس کا بھی وہی سین ہے اس کو جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں چلی سوس بھائی 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 اس کے بعد آپ نے لینی ہے کالی مرچ ابھی ایک اور چیز میں نے مانگوائی بھی اس کے بعد اس کو آپ کو کھانا پڑے گا اس وقت آپ تھوڑے اس کو اس کو ایسے ٹیسٹ نہیں کر سکتا ممنون وہ چیز نہیں ہوئی بھائی بھائی خالی کرنی ہے نہیں خالی نہیں کرنی لیکن یہ سعودی عرب میں رہ چکے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کی بچپن کی آدھیں تازہ ہو جائیں دیکھیں یہ کالی مجھے یہ کیا اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے بس پڑے فکر کے لیے مرد بھائی سوڑے 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 جانے جاتے تھے یہ سارا کام ہوتے تھے اور اس زمانے میں ایک ریال میں لیتے تھے ہم لوگ اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن اس سے تھرڈ ایک ریال میں لیا انہوں نے فل کچپ شتر ڈال کے اوپر آہا کالی مرچی بھی ڈالتے تھے یاد ہے یہ حرم میں میں پڑھتا تھا مسجد الحرام میں ماشا اللہ روز اپنے حرم میں پڑھائی کی گئی ہے ماشا اللہ اللہ الحمدلہ مستاد شبیر کے باس اور کھانا بھی آگیا ہے یہ تو بیچ میں ہمیں ویسے ہی چٹ پٹا کام چلتا رہے ہمارے پاس کڑھائی ہیں ایک پرابلم ہے اس کو وہی لوگ کھانیں گے وہی لوگ کھائیں میری ریکومنڈیشن ہے جو مرچی کو برداشت کر سہے ہیں اور جو کھانے کے لیور ہے کہ اس میں آپ کو بغیر مرچی کم مرچی نہیں ملے گا مرچی صرف مرچی والا ہی ملے گا مرچی اور مسائلہ دار سے پسند کرتے ہیں پراتھا بھی آگیا ہے اور یہ آگیا ہے ہماری تندوری روٹی اور ساتھ میں نان کیونکہ آپ کو شرمز زیادہ پسند ہے آپ کو شرمز آخر میں کریں گے پورا ماہول بنا گیا یہ تو غلط ہے جو آپ چاہے ہیں میں شرمز پہلے کرتے ہیں شرمز پہلے اوکے یہ آپ کی مرچیم نے ڈال دیا ہے دو شرمز ہم نے ساتھ میں رکھنا ہے آپ کو بسم اللہ اور فرید بھائی آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ نان کے ساتھ میں خوبصورت روگنی نان کیا لال ہوا ہوا ہے شمک بھی رہا ہے نان بڑا خوبصورت ہے ایک چیز ہے اگر آپ اس کو کڑائی کے اندر کھائیں گے نا اس کا بھیر آپ نامیز ہے آپ اس کو کمپین نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہے یہ لیے جناب اللہ ہم نے نان بڑا سوری میں آپ کے انتظار نہیں کر رہا میں ایدہ سے ہی جو ہے اس کو ٹرائی کر رہا ہوں بسم اللہ یہ ہمارا شرم پہ ہے اور یہ اس کے ساتھ مدسالہ یہ نوالہ بنا مزے جاری ہے گریوی بہت زبادر سے یہ نوالی ہے یہ سارا کمال کس کا ہے اور اس سے بھی اچھی بات بتا ہے کہ شرمپ جو ہے یہ ہارڈ نہیں ہے ویسے ہی نارم یہاں بہت اچھی بات ہے یہ ٹکنیک والی بات ہے بسم اللہ کریں ہمارا جو ہمیران جو کبسل مصالی سکرت ماسال بہت ہے دیتے ہیں یہ جو ٹیسٹ کا پنچ ملے ہے یہ اس کی وجہ سے یہ جنابِ اللہ ہم لوگ مرچی کے ساتھ لے رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں فرید بھائی اور ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں کھانے کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے ہمیں اس کا ٹیسٹ معلوم ہو رہا ہوتا ہے اور موہ میں پانی ہوتا ہے اور فک کیوں ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہاں اس سے لیکن آج میں ان کے ساتھ ہوں بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سکرین کے ذریعے دیکھ کے طرح سرے ہوتے ہیں لیکن بھائی ساتھ میں تو بھائی اپنا پورا انجائے کر سکتے ہیں بسم اللہ بہت مزیدار رہا اس کو تو میں فنش کروں گا ہنڈیڈ پرسنٹ شرمپ کیونکہ میں نے کہہ کے بنوایا اور مزہ بھی اتنا اس سے بڑھ کے آئے جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا یہ سب سے سب سے اچھی باتی ہے لیکن ابھی جو آپ نے بنوایا وہ ٹیسٹ کروں گا اب آپ مجھے بتائیں میں چکن کونسی اور مٹن کونسی ہے میں بتاؤں مان جاؤں گا اگر آپ نے بتا دیا وہ مٹن ہے یا چکن ہے جانتے ہیں بھائی سر چلیے کہ آپ غلط نکل آیا ہوں نہیں نہیں وہ کنفرم ہے یہ سائٹ پر کر لیتے ہیں ہاں اس کو ادھر کونے میں رہے لیکھ 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 ای تنک چکن آنے ادھر ہوں سکتا ہے مٹن کے ساتھ پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں مٹن کے ساتھ لڑائی کریں گا اس لیے بسم اللہ چکن آگیا ہے بس اس ہی میں ٹرائے کریں اچھا اور میرے کھاسے پروموٹ بھی یہ کرنا چاہیے کہ کڑھائی کے اندر کھانا کھائے کریں ہاں کڑھائی کے اندر ٹیسٹ کڑھائی کے اندر بڑھکا ہے اور پھر آپ تین چار لوگ مل کے اگر ایک ہی برطان سے کھا رہے ہیں تو اس سے ویسے ریلیشن بھی بڑی اچھی ہوتی ہے بائچارہ اور بڑی اچھی وائبز آتی ہیں بالکل بالکل تو بھائی یہ دیکھیں یہ ہے کھباب کڑھائی اور یہ لیا ایک کھباب پورا ہی ساتھ میں اس کا مسالہ بہت اچھا تو اب یہ کھباب محلوم پراکے کے ساتھ اس پر بھی دھنیا آنا چاہیے کیونکہ دھنیا کا خوشبور نیوالوں میں مجھے فیل ہوئی ہے پھینڈ لے یہ بھائی اور کام بڑھا رہے ہیں پراتھا اور اوپر سے چٹنی خوش سمجھے مٹن لے ہیں اب تو جلدی سے بہت زیادہ دست خاص طور پر جو مسالہ وغیرہ ڈالے ہوئے اور ساتھ میں کھباب کا بھی پورا پورا مزہ آپ کو آتا ہے یعنی کہ مسالہ اتنا بھی ایکسٹر نہیں کہ جو کباب کا ذائقہ ختم کر دیں مٹن کباب اس کو بھی اسی میں سے کھائیں یہ مٹن کباب کڑھائی اوپر دھنیا لگا دوسرے کباب کی دھنیا اس کباب نے شوری کر لی مٹن لگا رہے ہیں مٹن لگا رہے ہیں یہ ہے وہ شاکر جس کا تھا انتظار جس کے لیے میرا دل تھا بے قرار جس کو کھا کے آ جائے بیمار کو بھی قرار مٹن کھانے کے بعد آپ اندر سے شاعری ہوتا ہے یہ زبردست فل مسالہ دار مطلب کراچی والوں کے لیے تو یہ زبردست چیز ہے یہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق ہے کراچی والے ملتان والے لیکن اس کو جو انا آپ نے لیمن کے سار کھایا ہے لیمن سار میں مرچی آرہی ہے آنے دے لیمن بس 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 میں نہیں چاہتا کہ اس کے اپنا ٹیسٹ ثوڑہ بھی کم ہو میں چاہتا ہوں لیمن کا زبردست بہت زبردست میں 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 ہی ٹیسٹ کر میں ہی جو بھی دیکھ رہے ہیں بہت زبردست برو بہت ساپکو ہر ویڈیو کے بعد مازرت کرنے چاہیے کیونکہ ایسے 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 کیونکہ آپ پاکستان کے سارے ولوگز دیکھے ہیں بیٹھے ہیں وہ جو آپ لے گئے تھے برو کیا نام ہے خاص کر وہ جو لسی تھی لسی اور نان کے اوپر جو دھائی وائی میں نے کہا سو سیمپل سو دلیچیس اگر وہ تیسٹ ہم جدہ ولوں کے لئے لیا ہے مزا ہے یہ کباب کڑائی بہت زمین یہ کڑائی میرے جیسا کوئی بندہ نہ ہو تو دو بندے یہ کھالیں ساتھ میں کوئی اور چوٹی چیز لیں بہت زیادہ ہے یہ چاولوں پر بڑا مزہ کرے گا سوید یا بریانی بریانی آنے دیں ہماری عربی سٹائل بریانی ہوتی ہے پروپر بریانی نہیں اس میں اس کا مزہ آئے گا بسم اللہ میں انتظار نہیں کر سکتا یہ چاول آگیا یہ نیچے سے بھی مسالہ اوپر بھی مسالہ آئے گا یہ کباب یہ ہو گیا مسالہ یہ ہو گیا برو آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں آپ کو کیسے بتا چھو بڑا بوٹی آنے دو یہ آئے کباب یہ دیکھیں مسالہ ساتھ میں چاول ساتھ میں کباب برو آپ کھا رہے ہیں بلیس میں کھا رہا ہوں برو آپ کھا رہا ہوں میں چھوڑتا ہوں آپ رکھ جاتے ہیں مجھے احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے آپ کو مرچی لگ رہی ہے میری ارہا پرفیکٹر آپ کو محسوس ہوگا بھائی مرچی نہیں کھاتے کھاتا ہوں کھاتا ہوں بلکہ چیلنج ہوتا ہے مرچی نہیں ہے آپ کیا لازم ٹھائم حالت خراب ہوئی نوڈلز میں ابھی مجھے یاد ہے آپ کو ملٹی آئی تھی مرچی کھا کے مرچی خراب ہوئی لیکن میں جیتا تھا چیمپئن سے ہم نے جیتے تھے کوئی بات نہیں ہم اوزر سے دنڈے نہیں لیکن میں جیتا تھا اگر ملٹی ہو یا سیدی ہو ایک ہی بات ہے بتائیں برو اوفر کتنی دے رہے ہیں اوفر بس کتنے دن کتنے پرسنٹ پورا بل صرف کڑائی نہیں نہیں پورا بل بس پورے بل پہ کتنی 15% 15% کتنی پورا سال تین دن تین کچھ دن پہلے ایک بھائی آئے کہتے ہیں آپ میمنا ایک ویڈیو میں دیکھے فریس صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرا نام لینا آپ بلز دینے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ دیکھ رہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے اگراتا وہ کہیں گے کومنٹ اس سرکر میں نہیں وہ مزاق کر رہے ہیں 15% 3 days اس ویکنڈ پہ بھائی آپ کو جمعہ جمعہ ہفتہ exactly 15% full time پورے بل پہ ڈیٹ یہ نیچے لکیوی یاری ان دیٹ کے اوپر آپ کو پورے دیسکونٹ میلے گا پتہ ایک کمنٹ آیا باتا کہتے ہیں فرید بھائی جیسے بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں کہ دیسکونٹ ہے تو اینجا کیسے موہ اس لیے اس لیے میں نے موہ نہیں ہوتا کسوس ہے علانکہ کبھی بھی مونی ہونا ہے لیکن ان کو یہ محسوس ہوتا ہے پہلے سے ریجسٹر ہوتا ہے تمہارے میں کہ ایک ریسٹرنٹ کے اوپر موہ بنانا بنتا ہے موہ بنانا بنتا ہے چلنجی کھایا پیا مزا آیا آفر بھی آپ کو مل گئی تھانکیو سو مچ فضل بھائی فضل بھائی جو ہیں کہیں گئے تھے پھر آئے تھے اور تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تو تو میں ابھی واپس مکہ چلے جاؤں گا تو آپ نے اگر فضل بھائی کے ریسٹرنٹ کی کون سا چپلی کباب والا ولوگ آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں پر کلک کر دیں چپلی کباب مزیدار ہیں ماشاءاللہ یہاں کب اور آپ سے ملکات ہوگی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ونحن نہ ڈیو ڈیو ڈیو